جی تو دوستو ایک بار پھر آپ کا بھائی آپ کا دوست آپ کا پیارا محمد اقبال شیخ آپ کے سامنے حاضر ہے اور اس وقت جو میرے ساتھ کت کو آپ دیکھ رہے ہیں آہ سکرین پہ وہ ایک منفرد قسم کی شخصیت ہیں نام ہے ان کا مصود عالم رہتے ہیں یہ خوشاب میں ہے اور انہوں نے ایم فیل کیا ہے انگریزی زبان اور درس اور تدریز سے واوستہ ہیں آئیے ان سے گتو کرتے ہیں یہ اپنا تعریف پر کرائیں گے اپنی سٹریگل سٹوری سنائیں گے تھوڑی اور پھر ہمیں بتائیں گے کہ انگلیش ہم کیسے سیکھیں آپ انگلیش کیسے سیکھیں آپ اپنے بچوں کو انگلیش کیسے سیکھیں یہ آج سارے گر کی باتیں ہمارے مصود عالم بھائی ہمیں سکھائیں گے جی سر اسلام علیکم والاکم السلام سر کیا حال ہے ٹھیک ہے سر جی سر میں بہت سکھ ہوں آپ کا بہت شکریہ کہ اپنے میری ارجنٹ روٹس پہ آپ نے پوائیدر پر تیار ہوگی میرے سامنے آگئے اور جو ایشو تھا میرے ساتھ سٹریم یارٹ کا وہ حل ہو گیا اور بس آگے میرا سٹریم جو ہے اور مائک آپ کے حال جی جی سر میرا نام محمد مسعود عالم ہے سر اور میں ایک ٹیچر ہوں اور ٹیچرز ٹرینر ٹرینر ہوں پلس انگلیش رائٹنگ کا ایک شوق ہے جو میں اچھا آپ 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 ٹیچرز ہیں اور ٹیچرز کی بھی ٹرینر ہے جی سر ٹیچرز ٹرینر ہے جی سر ٹیچر پلس جی سر اچھا اس جو کوالیفکیشن ہے وہ ماسٹر فلاسفی ان انگلیش لیٹریچر ہے اور ماسٹر فیڈیوکیشن اور آئی لیو ان خوش آب سر جیسا جیسا کہ آپ نے فرمایا جی سر سر یہ بتائیے کہ یہ ٹیچنگ آپ کر رہے تھے تو نورمل طریقے سے سٹیڈنٹ آ رہے تھے سٹیڈنٹ جا رہے تھے تو اس وقت کیا سفرورتحال ہے ٹیچنگ وغیرہ کس طرح ہو رہی ہے آن لائن ہو رہی ہے یہ کیا طریقے آپ نے اپنا ہے لوگ ڈاؤن میں کیا ہو رہا ہے اور پھر آپ نے وہ تو بتا نہیں ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ آج کے بچے انگلیش سیکھنے کے لیے کون کون سے ترکیبے استعمال کریں وہ سارے گر آج لوگوں کو بتائیں آج لای ان شاہ اللہ میں اس سیشن کرتا ہوں یہاں کروچھا ہوں لگنروں اور لینوروں اور لینوروں سر جو آپ کا کسیٹ ہے کہ کسیٹ کرنی ریپیٹ کیجئے گا میں نے دو تین کسیٹ کر دیا آپ جیسے مناسب سمجھے جواب دے ایک کسیٹ میرا یہ تھا اس وقت لوگ ڈاؤن ہوا ہوا ہے تو در سے تدریس کے پیشے کو سکتی سرائے امپلیمنٹ کر رہے ہیں کیسے لوگ کو پڑھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر میں نے یہ بھی کہا کہ جناب انگلیش سیکھنے کے لیے کوئی بر بتائیں ہمارے نوجوان دوستوں کو کیونکہ ہمارے پیرے بچوں کو ناخرد کر رہتے ہیں سکولوں میں لیکن وہ ان کو کسی کو انگلیز بولنا نہیں آتا بولنا ایک بڑی ایک مشکل کیسے گولنا سکتی جی ای گارت سر اصل میں جو انگلش دو قسچن ہے آپ کے ایک انگلیم جو پڑیمی کے پڑیو اندر مجھے میں نے کیونکہ کیا ادھو کمید ایک پڑیانی اور دوسرا قیچن بڑی کہ how to make the students aware that they can speak english fluently اور یہ ہمارا دور ٹاپک ہوں گے سر آن لین کے اندر تو اگر ایس پکر in true spirit in true letter and spirit میرا آپ سے پہلے 5-4 sessions ہو شکے ہیں لائیو اور ان کے اندر جو ٹاپکس میں نے ڈسکس کی ہیں کہ اس کے اندر ایک سٹیگنٹ تھا ایک بریک تھی یہ لائیو سیشن جانے کے بعد تھوڑا سا میرے ایک کانٹریبیشن جو ہے وہ دیفنیٹلی ہو رہی ہے آن لائن کی میری طرف سے جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی طرف سے اب آپ کے ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں سر کہ how to teach the students that they can speak انگلیش فلوینتلی سر یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ as a پاکستانی you know that we are bilinguals and sometimes we are trilinguals کبھی ہم تین زبانیں زبانیں بولتے ہیں کبھی دو زبانیں کبھی کبھی چار زبانیں بھی ہوتی ہیں جو کہ simultaneously لوگ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں اور اس کو اس کو ساتھ لے کے تھوڑا تھوڑا وہ چل رہے ہوتے ہیں تو یہ کیونکہ ہمارے لیے ایک foreign language ہے ہمارے اپنی mother tongue نہیں ہے اس لیے جو ہے نا وہ ایک ایک جو فلوینسی کا جو ایک problem ہے وہ اس کو میں سارٹ اپ کرنے کی کوشی کروں گا کہ hindrances کہاں پہ ہے یہ اصل اس کی اس کی ریزن کیا ہے کہ فلوینسی کیوں نہیں آتی اچھا سر میں آپ کو یہ بتا دوں اپنے students کو بھی اپنے viewers کو بھی یہ بتا دوں کہ انگلیش کی فلوینسی کا تعلق academic qualification کے ساتھ نہیں ہے سپوز میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک master of philosophy انگلیشی سبجیکٹ یہ اندر فلاصفی کی ہوئی ہے اور اگر میں بھی اس چیز کو آج ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے اپنے پاس ہمارے پاس سنالے جو میرے پاس سنالے جی 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 زبردست یہی میں چاہ رہا تھا یہی میں چاہ رہا تھا جی 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 سر دیکھیں تھوڑی سی ایک ریفرنس میں دوں گا اپنی بات کے ساتھ کہ اس کا تعلق فلوینسی کا انگلیش سپیکنگ فلوینسی انگلیش اس کی سپیکنگ فلوینسی کا تعلق اکڈیمک کے ساتھ نہیں سپوس ریفرنس دیتا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی کوئی لڑکا ہے کوئی آدمی ہے جو کہ میٹرک پاس ہے سپوس وہ اس ملک سے باہر کمانے کے لیے چلا جاتا ہے لیبر بھی ہے سپوس بریٹش کنٹری کے اندر جلا جاتا ہے یا ہی گوز تو کنٹری وہ انگلیش اس بینگ سپوکن تو ہوگا کیا with the passage of time two or three years اس کی انگلیش کی فلوینسی اس آدمی سے کہیں زیادہ اوپر چلی جائے گی جو بے شک پی ایچ ڈی اس نے کیوں نہیں کی ہوگی انگلیش کے اندر اچھا اب کہاں پہ پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے سر اچھا پرابلم یار اس پہ پرابلم سرز یہ آ رہا ہے کہ فلوینسی کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں جب ہم بولتے ہیں دماغ جو ہوتا ہے وہ ریمائنڈ کروا رہا ہوتا ہے اور وہ بھیج رہا ہوتا ہے اس حکم دے رہا ہوتا ہے اس آرگن کو کہ وہ سپیک کر رہا ہوتا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر انوال ہو رہی ہیں ایک فیزیکل اور یہ ہمارے جو جو دو جاز ہیں اور جو ہمارے لپس ہیں یہ چیزیں یہ فیزیکل کے اندر آ جاتی ہیں اور دوسرا جو جو ورڈس کو کرکے ان کو دیتا ہے کہ to speak وہ mental کا process ہے اب ان دونوں کی fluency different ہے ان دونوں کے اندر mastery کرنے کے لیے ہمارے پاس different چیزیں ہیں techniques readings جو اگر ہم یہ لے لیں کہ physical کے لیے definitely physical کیسے ہوگا physical reading the more we will read جیسے ہم read زیادہ کریں گی اسی چیز کو speed کے ساتھ تو اس reading کے ساتھ جب ہم کسی words کو pronounce کریں گے تو اس words کو pronounce کرنے کے ساتھ ہماری جو jazz کی اور america tongue کی جو lips کی اوپر آنا نیچے جانا ان کی جو ایک practice ہے اس کے اندر ایک symmetry آئے گی اچھا اب اس کے ساتھ دوسری چیز ہم اس کو ملاتے ہیں یعنی speedy reading slowly reading slowly the foreign language suppose English language because English is our focus the second thing is to create fluency physical fluency کی بات ابھی ہم چلا رہے ہیں سر وہ ہے کہ ہم کوئی اس اسی زبان انگلش کا کوئی song لے لیتے ہیں اس song کو ہم سننا شروع کرتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ایسی device ہو کہ ہم آہستہ آہستہ اس song کو بولنا شروع کریں تھوڑا آہستہ آہستہ اسی song کو pronounce کرنا شروع کر دیں اس کو sing کرنا شروع کر دیں جیسے ہی آپ اس song کو sing کرنا شروع کریں گے تو ایک fluency کا element آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گا آپ کے جو یہ جو physical organs ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو آہم 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 compatible کرتے رہیں کرنا شروع کر دیں گے اچھا سر اب آہم اب اب آپ کے پاس جو device ہے اس کو آپ تھوڑا سے speed up کر دیں اسی song کو آپ تیز بولنا شروع تیز آپ گانا شروع کریں اور انتر ایسے بچے اس کو سنیں گے اس کو گانا شروع کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ to sing that song with the voice of the song اب جیسے جیسے بچے اس کو سنیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کو گانا شروع کر دیں گے اب اس کی device کو آپ تھوڑا تھوڑا speed میں کرتے جائیں گے increase کرتے جائیں گے اس کی sound کو تو یہ بڑھنا شروع ہو جائے گی اور ان کی جو fluency ہے ان بچوں کی وہ ساتھ ساتھ اس کے ساتھ آنی شروع ہو جائے گی تو اس physical کے لیے دو چیزیں میں کہہ رہا ہوں کہ speedy reading plus singing are pronounces for pronouncing the the sentence the english sentence loudly in speed یہ دو چیزیں یہ تو بات ہو گئی ہمارے کہ ہماری physical fluency کے لیے اب یہاں پہ کیا کریں because we are sometimes we in the houses when we come into the houses we speak Punjabi language and when we go into the institutions we speak Urdu language and then when we are in when the students are in the class they are bound to to speak english language تین قسم کی زبانیں لیکن یہ ایک بات ہے سار یہ بھی کہ تین قسم کی زبانیں انسان سیکھنے کی صلاحیت simultaneously موجود ہے بچے کے اندر یہ بات ہے لیکن اب وہ زبان سیکھنے تینوں کی ایک وہ تو ہے لیکن fluency کیسے آئے گی problem تو یہ ہے اچھا اب جو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ہماری physical fluency کے لیے میں نے دو چیزیں بتائیں reading speedily and singing the song with the device اچھا اب جب آپ foreign language کو یعنی انگلیش language کو جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو words کیا کرتے ہیں اگر جیسے کہ ہم trilinguals ہیں ہمارے ذہن کے اندر جو words آتے ہیں پنجابی کے words بھی ہوتے ہیں اردو کے words ہوتے ہیں انگلیش کے words ہوتے ہیں اور ہم زیادہ تار اپنی classes کے اندر جو ہیں وہ translation method use ہوتا ہے کہ جیسے ہی بچوں کے سامنے words آتے ہیں ان کو ان کا meaning اگر پہل ان کو meaning اگر suppose ہم بتائیں تو definitely وہ meaning کو convert کرے گا اپنے دماغ کے اندر اور پھر اس کو پھر پھر ان meanings کو انگلیش کے اندر convert کر کے پھر وہ بھیجے گا physical کی طرف تو یہاں پہ آتی ہے reluctancy یہاں پہ آتی ہے hesitation اچھا اب ہونا کیا چاہیے سار اس کا استعمال تو یہی ہے سار کہ اس کی fluency کے لیے ہم جتنا زیادہ انگلیش speaking persons کے ساتھ ہوں گے ہم جتنی زیادہ practice کریں گے انگلیش speaking کی انگلیش سننے کی اتنی ہی زیادہ fluency آئے گی suppose time i speak urdu language with my children but ہوتا کیا ہے کہ عرصہ گزرنے کے لیے عرصہ گزر جاتا ہے لیکن میں نے انگلیش کی جو ہے نا words کی جو جو وہ میں نے کبھی بولے نہیں تو وہ جو ایک fluency ہے وہ وہاں پہ آکے رک گئی لیکن لکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کا اس کا تعلق fluency کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق آپ کے set rules کے ساتھ ہے آپ کے پاس grammatical grammar کا ایک خزانہ ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے چھپا ہوتا ہے اور جب بھی کوئی sentence آپ کے سامنے آتا ہے تو اسی وقت آپ اس کو correct کر لیتے ہیں اور یہ جو ہمارے جو ہمارے لوگوں کے اندر یہ ایک چیز ہے کہ یار یہ بندہ اتنا پڑا ہوا ہے اور یہ انگلیش بول نہیں سکتا اور ایک اور دوسرا اچھا اب ایک جو جو ہمارے کہ ہم discourage کرتے ہیں دوسروں کو کوئی بھی بچہ بول رہا ہو تو ہم اس کو discourage کرتے ہیں کہ یہ تم کیسے انگلیزی بول رہے ہو یہ تم words صحیح pronounce نہیں کر رہے ہو آپ نے جو sentence بولا ہے وہ according to the rule نہیں بولا ہے آپ کیا کریں گے آپ زیادہ زیادہ آپ اس کو بچے کو اس ماحول کے اندر لے کے جائیں گے let the student speak speak certain language جب وہ speak کرے گا جتنی زیادہ speak کرے گا definitely اس کی fluency اس کے اندر آتی چلی جائے گی اچھا اب سر دو theories جلتی ہیں اس کے اندر کہ جو mental جو ہے نا سر کہ میں نے بات کی نا mental کی کہ دماغ کیسے manipulate کرتا ہے ورز کو اور وہ physical کی طرف بھیجتا ہے اس کی fluency کیسے بڑھانا ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ دو ایک ہے کہ آپ chunks کو استعمال کریں چھوٹے phrases کے استعمال کریں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ chunks کو use کریں اور ان کے استعمال کے ساتھ آپ اپنا ایک محول بنائیں اور اپنا کام چلائیں اس کے ساتھ ایک دوسری تھیوری یہ ہے کہ ایک complete sentence دیجئے آپ ایک بورڈ کے اوپر complete sentence رکھ دیں اُس complete suppose i went to school last night اب i went to school last night i went to school went to اور school آپ ان کو ایمٹ کر دیں یہاں سے اس کو ہٹا دیں تو i last night i last night went to اب ان کے ان ورڈز کو ایک ایک کر کے نکالتے جائیں یا اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں تو جو دوسری تھیوری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ complete sentence دیجئے اور اس کے اندر سے آپ ورڈز کو نکالتے جائیے اور let the child speak اور اس کے اندر کیونکہ پورا structure ہوگا تو structure کو دیکھ کے وہ بچہ جو ہے وہ definitely اس ورڈز کو پرون نامز کرے گا اور اس کے اندر فلونس آگی تو یہ جو باتیں میں نے آپ کی ہیں یہ ایک اکڈیمک باتیں کی ہیں جو مختلف قسم کے آرٹیکلز کے اندر آتی ہیں مختلف لوگوں کے خیالات ہیں لیکن اب اس نالج کو اس بات کرنے کے بعد میں جوڑتا ہوں اپنی پہلی کی گئی بات کے ساتھ پہلی دو تین سال کے بعد وہ شخص بڑی فلونس کے ساتھ انگلیش بولنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا ایکسنٹ ہے وہ بھی انہی لوگوں جیسا ہو جاتا ہے جس طرح کہ ان لوگوں کا ہے اب وہ شخص تین سال کے بعد جب اپنے گھر آتا ہے تو اس کو انگلیش بول نہیں ہوتی ہے کسی کے ساتھ وہ اس دیکسٹرس کے ساتھ بولتا ہے اور انہی کے ایکسنٹ کے ساتھ بولتا ہے جو اس نے وہاں پہ اپنا ٹائم گزارا ہے تو اس سے یہ ہے کہ جس محول کے اندر آپ ہوتے ہیں اگر آپ اس محول کے اندر جو زبان یوز کر رہے ہیں وہ آپ کی بان گئی ہے وہ دیلی یوز میں آ گئی ہے and whenever you talk to your mates you are bound to talk to them in their language and the more you will you use that language the more you will become proficient and the fluency will come تو فلون کا سر جو تلق ہے وہ بسیقلی پریکٹس کے ساتھ ہے اس کا تلق اکڈیمک کے ساتھ ہے صحیح لیکن اس لیول کا نہیں جس لیول کا وہ پلس سر اس باتوں کے ساتھ اگر میں ساتھ ایک اور بات جوڑ دوں کہ جو چار ہمارے پاس بیسک سکلز ہیں کسی بھی لینگج کو سیکھنے کے لیے ایک listening speaking reading and writing four اچھا جب بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ ریڈنگ نہیں کرتا وہ writing نہیں کرتا وہ listening کرتا ہے اور وہ words کو سننا شروع کر دیتا ہے اور پہلے سال کے اندر وہ دس پانچ دس words کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے پھر جب اس کی جو دو سال کاجب سال کا ہوتا ہے تو اس کے اندر اتنی وکیبیلری آجاتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ جو بات کرتا ہے وہ اس ہی زبان میں کرتا ہے جس زبان کے اندر وہ رہ رہ ہوتا ہے ہے کہ if the child is living in پشتو environment he will speak پشتو language he will not speak پنجابی language or he will not speak english language a british child who speaks english after three years with his parents with his sisters and his brothers why is he speaking english in the same accent with his parents and his sisters it means کہ اس نے وہ لفظ سنی ہے اس نے وہ زبان سنی ہے اور جس زبان کو اس سنا ہے definitely وہ اسی زبان کو بولے گا ابھی تک اس نے ریڈنگ شروع نہیں کی ابھی تک اس نے لکھنا نہیں شروع کیا لیکن وہ english بول رہا ہے وہ english بول دست 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 کہ listening teaches speaking listening teaches speaking جو چیز بچہ سن رہا ہوتا ہے وہ بول رہا ہوتا ہے جو چیز بہت چیز بتے کی بات کی آپ نے بڑے خوبصورت انتاز نہیں کی جی سیر جی تو اب تھوڑا سا ان باتوں کو کر کے ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اپنی کلاس روم کے ساتھ تو کلاس روم کے ساتھ جب آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو جو ہمارا اب میڈیم آف انسٹرکشن ہے definitely that it has been changed from english to اردو اب جب ہم نے انگلیش کا سبجیکٹ پڑھانا ہے تو definitely ہم انگلیش کا ایک اٹماسفیر اپنی کلاس کے اندر کریں گے اگر سائنس پڑھانی ہے تو اگر اردو میں ہے definitely it is our national language اور ہم اسی کی سبان میں پڑھائیں گے جس بک ہے لیکن اگر بک انگلیش میں ہے تو ہمیں چاروں بیسک سکلز کے ساتھ یہ چلنا ہے آگے ہمیں چھوٹے چھوٹے چنکس بھی کلاس کے اندر کرنے ہیں ہمیں چھوٹے چھوٹے فریزز کرنے ہیں اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ دوسری تیوری ہے کہ complete sentence آپ چارٹ پر پر لگا دیں اور اس میں سے ایک word نکالتے جائیں دوسرا word ڈالتے جائیں sentence change ہوتا جائے گا اور you can let the students speak to pronounce those sentences loudly and let create in this way we can create the atmosphere of English classroom جو ہماری classroom کے اندر جو چارٹ ہوں گے definitely ان کے اوپر بھی آپ انگلیش کے sentences لکھیں گے اور بچہ جو دیکھے گا جتنا وہ دیکھے گا اور جو کچھ وہ سنے گا اس کے اندر جو فلونسی جو ایک element ہے وہ اس کے ساتھ آئے گا تو یہ جو بات کا جو آخری جو میں یعنی اس کو conclude یہی کر دوں گا کم از گم اس بات تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو ریلیکٹنسی ہے آپ کی فلونسی صحیح نہیں ہے اس نے اس زبان کو اتنے عرصے تک یوز نہیں کیا اس کو آپ اس ماحول میں لے جائیں اور دو چار دن کے بعد دیکھیں گے کہ اس کی جو جو فیزیکل جو میں نے جیسے جاز کے ساتھ جو لپس لپس کا ایک تلق ہے تو یہ بالکل ایسے ایک دوسرے کے ساتھ یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں تو پہلی تو یہ بات ہے سر کہ کیونکہ یہ ہماری فورن لینگویج ہے تو اگر فلونسی کروانی ہے تو ماحول میں رکھنا پڑے گا اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے انگلیش کی زبان کو سیکھیں انگلیش سمار کو بولیں تو بی انگلیش انگلیش انوارمنٹ انگلیش دیفنیٹلی وید سپیک انگلیش فلونٹلی اچھا اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ انگلیش لوگ ہمارے جو کئی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ چھوٹی عمر میں بیرونے ملک چلا جاتے ہیں انگلیش وہاں پہ سارا ان کا محول انگلیش کا ہوتا ہے لیکن جب وہی لوگ واپس اپنے ملک میں آتے ہیں تو ان کی اردو کا کوئی حال ہو جاتا ہے جو ہماری ہم جو بائی لنگولز کے لیے انگلیش کا جس جن ورڈ کو جس لینگویج کو اس نے یوز کیا جن ورڈ کو سنا دیفنیٹلی اس نے انہی لفظ کو بولنا ہے تو اگر کوئی ریلیکٹنسی ہے اور تو دیفنیٹلی ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ جو محول ہے اس آدمی کا جو فلونسی اگر کم ہے تو وہ محول ابھی اس نے اس محول کے اندر نہیں ہے تو اگر کوئی فلونٹ بول رہا ہے تو یہ بھی ہم نہیں کہ سکتے کہ یہ کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے اس کی انگلیش کے اندر بہت زیادہ آلہ ڈگری ہے یہ بھی ہم نہیں کہ سکتے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بیرون ملک لڑکا چلا گیا اور دو چار سال وہاں پہ رہا تو اس کی ایکسنٹ بھی تبدیل ہو گیا اور اس کی لینگویج گندر فلونسی آگئی اور جب بھی جب ہمارے ملک میں آتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ فلونسی سے ان کے اندر فلونسی ہوتی ہے بہت سر تو بہت بہت بیسک چیز آپ نے بتائی کہ لیسننگ تیچز سپیکنگ اور اس کے لئے انوارمنٹ ہونا ضروری ہے اور آپس میں جو لوگ انگلیس سیکھنا چاہتے ہیں تو اگر گھر میں ایڈوکیٹ کرنا ہے چھوٹے چھوٹے جملے بڑھے اپنے بچوں کے ساتھ بولیں تاکہ بچوں کو سمجھ جائے کہ کس طرح انگلیس بولی جاتی ہے تو اگر آپ نے انگلیس سیکھتی ہے تو اپنے گھر کا ماحول پہلے کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ جو چینل ہیں انگلیس کے بی بی سی دیکھیں دیکھیں جانے آپ اپنے گھر کے اندر وہ ماحول کرتے جو کہ انگلیس دیکھنا شروع کرتے اپنے گھروں میں اور سب بیٹ کے گھور سے سننے اور پھر ڈسکس کریں انگلیس میں کہ بھئی خبروں میں کیا بتایا گیا اس برامے میں کیا بتایا گیا تو میرا خیال اس سے ریکیبیلری بھی ہوگی اور لوگوں میں کانفرنس بھی آئے گا اور جو بچے ہیں سکول کے وہ بھی آپ کالیج کے بچے آپ بات کریں گے سارے کیونکہ نیو کمرز ہوں گے سارے لرنرز ہوں گے تو کوئی دوسرے کا مزاد بھی نہیں اڑائے گا سب مگریز سیکھتے جائیں گے یہی کہنا چاہتے تھے نا آپ جی جی بالکل اور دوسری ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں چھوٹی سی کہ اگر ہم ایک مشین ہے جو خاص قسم چیز کو باہر نکالتی ہے اس کے اندر اگر ہم گندم ڈالتے ہیں سپوس جی جی تو اسی کو گرینڈ کر نکالے گی جتنی زیادہ آپ اس کے اندر وہ ڈالیں گے سپوس ایک چیز ہے آپ پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے اس کو آن کرتا ہے کہ اس کے سارے جو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کچھ ایک آرڈ ساؤنڈز کرے لیکن جب وہ مشین چلنے لگ جاتی ہے تو وہ بڑی اچھی طریقے سے سارا کام جو چیز اپنی اپنی افیشنسی اور اس کی چیز کر دے کہ اس کی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے تو یہی ایک انسان بھی ہے ایک مشین کی ماند ہے اور آپ جب اس اپنے جبروں کو اور اپنے آرگنز کو ان ورڈز کے ساتھ اور اپنے دماغ کو وہی کانوں کے ساتھ سنواتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ دماغ ہے وہ انہی لفظوں کو اپنے ساتھ سٹور کرتا ہے اور وہ پھر اسی فلونسی کے ساتھ آپ کے فیزیکل آرگنز کو بھیجتا ہے اور آپ کی وہی مشین ری جس طرح وہ نکال رہی ہوتی ہے اس طرح سے آپ کا دماغ بھی وہی ورڈز کو انہی چیزوں کو بڑی فلونسی کے ساتھ نکالے گا سر یہ بہت اچھی طریقے سے آپ نے گر کی باتیں بتائیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچے گا آپ سر مجھے یہ بتائیے میں خیال اچھا خاصا وقت ہم نے لے دیا ہمارے تیس منٹ پورے ہونے والے ہوں گے تو آخر میں یہ سوال کروں گا آپ سے کہ ریحان اللہ والا بھائی جو ہیں جنہوں نے یہ انٹریویوز کا سترہ کیا ہے جنہیں دوستوں سے ملیں ایک دوسرے کو جانیں اور ایک دوسرے کا تعارف گنیا والے سے کرائیں تو یہ سترہ آپ کو کیسا لگا اور آپ سمجھتے ہیں اس سے انسانوں کو بینیفٹ بکار لوگ ایک دوسرے قریب آئیں گے ایک دوسرے کی مشکلات تو جانیں گے اور ایک دوسرے کے لئے آثانیات پیدا کریں گے اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹریویو کے سترے کے بارے میں آپ کا کیا سترے ریحان اللہ صاحب کو تقریبا چھ سات ماہ سے میں ان کو فالو کر رہا تھا ان کی ویڈیوز کو میں دیکھ رہا تھا اور پھر کچھ دنوں پہلے میری ان سے پھر میں ان کو مسج کیا تو ان کا I am very grateful to him that he just responded me very positively and because of him that you people are just linked with me and you just belong to خراج and I belong to خشاب and we are connected and اور دوسری بات ساری ہو یہ ہے کہ یہ سلسلہ یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے جو وہ کر رہے ہیں اور پورے اپنے لوگوں کو ڈیجیٹالائز یعنی کہ ڈیجیٹل جو ایک ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں لوگوں کو ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور ہم جیسے لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ لوگ ہماری بات کو سنیں اور اس طرح سے جو ہمارے بڑے ہیں اور ہم دنیا تک ہماری آواز کو پہنچے تو یہ زبردست کام ہے جو وہ کر رہے ہیں اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ان کے اس کام کو میں کیسے ساما کر تو دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو اس کام کا ایک امپیکٹ وہ کیسا ہمارے اوپر آرہا ہے تو بیسے تو شاید اتنا نہ آتا لیکن یہ کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے کیونکہ لوگ باؤنڈ ہو گئے ہیں اپنے گھروں تک اور جو اب رہ گیا سلسلہ وہ ہمارے پاس آن لائن کر گیا اب جو ہماری شاپنگز ہیں وہ بھی ساری آن لائن ہو رہی ہیں اور یونیورسٹری کے اندر آپ دیکھ لیں تو جو ایڈوکیشن ہے وہ اس وقت آن لائن جاری ہے تو اگر آن لائن کا سسٹم جاری ہے تو آن لائن جانے کے لئے آن لائن ٹیچنگ کے لئے ہمارے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو انہوں نے اپنا زوم کا بھی استعمال کیا گوگل میٹ کا بھی استعمال کیا گوگل کلاس روم کا بھی استعمال کیا تو یہ ساری چیزیں ہمیں انٹروڈیوز ہو گئی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو سرانجام دے رہے ہے ٹیگے حریری پہنچا دے زیر خدا گل کو mü چیز naturally agu تخیو سาก سوب آلام کشم دوسر گل 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 اللہ علیہ وسلم